بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی ہر ہفتے دو پروازیں چلیں گی عزیز عظم عمران خان کے معاوین خصوصی برئی سمندر پر پاکستانی زلفی بغوری نے بتایا ہے کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہشمن پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں دو پروازیں شروع کی جا رہی ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ مریضوں اور میتوں کی پاکستان منتقلی کو بھی ترجیحی فیرس میں شامل کیا جا رہا ہے بہت کو بزارت سمندر پر پاکستانیز کے جانے سعودی عرب میں مقرین پاکستانی کمیونٹی کے ارکام اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ پریچول ٹاؤن خال اجلاس ملحقت کیا گیا اجلاس میں کمیونٹی لیڈرز کے علاوہ پاکستانی صفیر اور کانسر جنرل جندہ نے بھی شرکت کی ڈیر کھنٹہ سے زائد وقت تک جاری رہنے والے جلاس میں کمیونٹی لیڈر کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی اور معاون خصوصی اور صفارت خانے سے سوالات بھی کیے گئے ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ذلفی بخاری نے بتایا کہ ابتدا میں پیسلہ کیا تھا کہ دو پروازے جدہ بھیجی جائیں گی لیکن بعد ازاں کوشش کر کے ایک جدہ اور ایک ریاض انتقل کر دی گئی ہے پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی فیضا کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہر ہفتے دو پروازیں آئیں گی اگر کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتے ہیں اس میں تبدیلی کرنا پڑے تحریکن صاحب سعودی عرب کے صدر کی جانب سے کرونا ویرس کی صورتحال کے نتیجے میں پاکستانیوں کے بیرودگار ہونے کے سوال کے جواب میں ذلفی بخاری نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے فیضا ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا ہے متحدہ عرب عمارات سے پاکستانیوں کی واپسے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں ذلفی بخاری نے مزید بتایا کہ متحدہ عرب عمارات نے لوگوں نے پاکستان پرابسی کے لیے بھی کہا تھا پاکستانیوں نے سوال خانے کے باہر اتجاد بھی کیا تب جا کر پروازیں شروع ہوئیں انہوں نے کہا اس وقت پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہشمند پاکستانیوں کی تعداد ایک لاکھ ہے جن میں سعودی عرب میں پاکستانی بھی ہیں ان کو سرجی ہی بنیادوں پر واپس لانا ہے سعودی عرب سے ستر مجیدوں کو بھی واپس لانے کے اقدامات کر رہے ہیں اس موقع پر کانسل جینرل جدہ نے بتایا کہ جدہ میں موجود مجیدوں میں دس کل جمعیرات کی پرواز میں پاکستان درمانہ کر دی جائیں گی کمیونٹی ارکان قیسر جاوید افرخ خشید نے تجویز تھی کہ سعودی عرب میں مقیم وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارہ کر سکتے ہیں پاکستان جانے کی جلدی نہ کریں ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب بیرونی ملک پاکستانیوں کے لیے نوکروں کی ایک بڑی مارکیٹ ہے اس لئے یہاں سے نکلنا اپنے جگہ خالی کرنے کے مترادف ہوگا جو لوگ بھی مشلوق میں گزارہ کر لیں گے وہ سعودی عرب میں ہی رہیں گے اس پر دلفی بخارے نے کہا کہ یہ تجویز بہت مناسب ہے اور حکومت بھی لوگوں سے یہی کہہ رہی ہے ایک محصر ٹریول ایجنڈ بنا ہوا ہوں زیادہ تر لوگ اپنے بچے بچوں کے ٹکٹ کے لیے سفارش کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک آئیمی کلاس کی ٹکٹ دراصل مصدور کا پہلا حق ہوتا ہے پاک سعودی فرنشپ اورگنیزیشن کے صدر نے بتایا کہ حکومتی سطح پر سعودی کمپنیوں بلخصوص لیموزین ٹکسی کمپنیوں کے ٹرائیورز کوئی ایڈوانس طرح دروازی جائے اور یہ طریقہ کر باقی شعبوں میں بھی اپنایا جائے اس پر سعودی عرب میں پاکستان صفیر رجا علی ایجاز نے بتایا کہ ان کمپنیوں سے سرکاری سطح پر بات کرنے کا اختیار سفارت خانے کے پاس نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے کرفیوں کے دوران بیچ سفارت خانے کے بسرام سو سو کلومیٹر کا سفر کر کے بھی اپنے لوگوں کو راشن پہنچاتے رہی ہیں اور پہنچا رہی ہیں ان کے بقول اب بھی پوری سعودی عرب میں جس کو جہاں بھی راشن کی ضرورت ہے ہمیں اطلال کرے ہم ان کو راشن کی فراہمی یقینی بنائیں گے کمیونٹی کی درخواست پر دروفی بخاری نے سفیر سے کہا کہ پاکستانی سکولوں کی فیس معافی یک کمی کی حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے اگر سب کی فیصلہ معاف نہیں کیا سکتی تو بھی مفصحیق افراد کا معاملہ ضرور دیکھا جائے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان سکولوں کا بنیادی مقصد پاکستانی بچوں کی تعلیم ہی ہے